بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہ حسنہ وقنا عباب النار عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شرال امہ دوم کتاب حاج درس نمبر دو سو ستاسی میں احرام کے مکروحات اور مرجوع کام ذکر کیے جائیں گے احرام کی حالت میں جو ناپسندیدہ کام ہیں اگرچہ حرام کی حد تک نہیں ہے لیکن مکروح ہیں اور ان کو ترک کرنا بہتر ہے رنگ برنگ لباس میں احرام کی کرات ذکر کی جائے گی مہلے اور نشانی دار کپڑے میں احرام باندے کا حکم ذکر ہوگا متعلقہ مسئل اور فروات بیانوں گی متعلقہ روایات اور آحادیث بھی ذکروں گی عبارت کی تشریح اور تطبیق پیش کی جائے گی جہاں تک احرام کے مکروحات کا تعلق ہے تو کچھ چیزیں شمار کی گئی ہیں پہلا یہ ہے کہ سیاہ لباس سیاہ رنگ کے لباس میں احرام پہنا مکروح ہے بلکہ ہر رنگین لباس میں احرام باندنا سوائے سفید رنگ کے مثال کے طور پر سرخ رنگ کا اگر کپڑا ہو اس میں احرام باندے تو مکروح ہے دوسرا ہے کہ زرد رنگ کے رنگین لباس میں احرام باندنا مکروح ہے شہید اول نے دروس شرعیہ میں فرمایا کہ گہرے زرد رنگ میں احرام باندنا مکروح ہے اگر بہت زیادہ گہرہ رنگ نہ ہو تو پھر زرد رنگ میں مکروح نہیں ہے شہید ثانی فرماتے ہیں کہ مرس صحاب تو یہ ہے کہ سفید رنگ میں اور روئی کے کپڑے کے سفید رنگ کے لباس میں احرام باندھا جائے ہیں تو عبارت کو دیکھتے ہیں اور اس کے متلکہ باقی مکروحات کو بیان کریں گے فرمایا وَيُقْرَهُ الْإِحْرَامُ فِي الْفِيَابِ سُودِي بَلْمُطْلَقِ الْمُلَوَّنَةِ بِغَيْرِ الْبِيَاضِ كَالْحَمْرَائِي وَالْمُعَسْفَرَتِ وَشِبْحِهَا وَقَيَّدَهَا فِي الدروسِ بِالْمُشَبْعَةِ فَلَا يُقْرَهُ بِغَيْرِهِ وَالْفَادُلُ فِي الْبِيَدِ مِنَ الْخُطُنِي مکروح ہے احرام باندھنا سیاہ رنگ کے کپڑے میں بلکہ ہر رنگدار کپڑے میں سوائے سفید رنگ کے لباس میں تو اگر سفید رنگ کے علاوہ کسی رنگدار کپڑے میں احرام باندھے تو وہ مکروح ہوتا ہے کَالْحَمْرَائِ جیسے سرخ رنگ کے کپڑے میں احرام باندھنا مکروح ہے وَالْمُعَسْفَرَتِ اور زرد رنگ کے کپڑے میں احرام باندھنا مکروح ہے وَشِبْحِهَا اور جو اسی طرح دوسرے رنگدار کپڑے ہوتے ہیں وَقَيَّدَهَا فِدْ دُرُوسِ بِالْمُشَبْعَعَتِ شَهِدِ اَوَّلْنَے دُرُوسِ شَرْعِیَةً مِنْ رَنگدار کپڑوں میں جہرے زرد رنگ کو مکروح قرار دیا ہے فَلَا يُقْرَحُ بِغَيْرِهِ پس اگر حلکہ زرد رنگ کا کپڑا ہو تو پھر اس میں احرام مکروح نہیں ہوگا شہید ثانی فرماتے ہیں وَالْفَضْلُ فِلْبِيدِ مِنْ الْفُتُنِ فَضِيلَتْ اس میں ہے کہ سفید رنگ کا اور روئی کا لباس ہو اس میں احرام بانتا جائے مُعَسْفَرْ رَنگین زرد رنگ کو کہتے ہیں جس پر اُسْفُر کا رنگ ہو اُسْفُر قُنْفُز کے وزن پر زرد رنگ کو کہتے ہیں یا زرد رنگ جو سرخی کی طرف مائل ہو جیسے نارنگی رنگ ہوتا ہے بعض اہلِ لغت نے کہا ہے کہ اُسْفُر ایک زرد رنگ کی جڑی بوٹی ہے جس پر زرد رنگ کے پھول لگتے ہیں گولِ خیروں کا زرد پھول بھی اس کو کہا جاتا ہے اور عربی میں اُسْفُور چڑیہ کو کہتے ہیں اور زرد رنگ کے مشابہ جو دوسرے رنگ ہوتے ہیں اور بعض اوقات اس کا سبب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ رنگ برنگے لباس پہننے سے اس میں انگوشت نمائی ہوتی ہے لوگ اس کو دیکھتے ہیں حالکہ یہ جو حاج کا موسم ہے اور حاج کی عبادت اور عمال ہے وہ شہرت کے لیے نہیں ہے وہ وہاں پر رنگ برنگے کپڑے پہننے کی بجائے سفید رنگ ہونا چاہیے تاکہ سارے ایک جیسے دکھائی دیں اور اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ رہے وَالنَّوْمُ عَلَيْهَا اے نَوْمُ الْمُحْرَمِ عَلَيْهَا اَلَيْهَا اَلَيْهَا اَلْيَا اَلَيْهَا اَلْا وَاسْخَةُ کہ مختلف رنگوں کے قالین ہوں تو ان کے اوپر سونا بھی مکروہ ہوتا ہے کیونکہ انسان ایرام کی عالت میں دنیاوی رنگینیوں سے موڑ کر اللہ کی عبادت کی طرف اور اپنی آخرت کو سمارنے کے لیے متوجہ ہوتا ہے تو یہ اگر ہیوی قسم کے اور مختلف قسم کے رنگین قالینوں پہ سوتا ہے تو یہ مکروہ ہوتا ہے والوسخہ تو اور میلے کچیلے گندے کپڑوں میں احرام باننا مکروہ ہے اذا کان الوسخو ابتداء انجب پہلے سے کپڑا میلہ کچیلہ ہو اس میں وہ احرام باندے تو یہ مکروہ ہے اما لو عراض فی اثنائل احرام کارہا غسلوہا اللہ لنجاستن لیکن اگر ایک ساف کپڑے میں احرام باننا اور پھر چلتے ہوئے مختلف حالات کے تحت اس کے اوپر میل کچیل آگئی تو پھر اس کو دونہ مکروہ ہوتا ہے مگر یہ کہ وہ نجس ہو جائے تو نجس کو پاک کرنا یائز ہے بلکہ واجب ہے تاکہ اس نے عبادت کر سکے نماز مہرہ پڑ سکے وَالْمُعَلَّمَةُ بِالْبِنَائِلِ الْمَجْهُولِ وَهِيَ الْمُشْتَمِلَةُ عَلَىٰ لَوْنٍ آخَرَىٰ يُخَالِفُ لَوْنَهَا حَالَ عَمَلِهَا قَطَوْبِ الْمَحُوْكِ مِنْ لَوْنَيْنِ اَوْبَعْدَهُ بِتْتُرُوزِ وَسِّبَغْئِرِ اور اسی طرح مکروہ ہے نشانی دار کپڑوں میں احرام باننا اس کو معلمہ پڑے گے یعنی وہ کپڑا ہے جو مشتمل ہوتا ہے ایک رنگ پہ جیس کے اوپر پھر مختلف قسم کے پھول گونٹے لکیریں دوسرے رنگ سے بنائی جاتی ہیں قَفْتَوْبِ الْمَحُوْكِ مِنْ لَوْنَيْنِ جیسے دو رنگ کے دابوں سے کوئی کپڑا بنا گیا ہو محوک بننا پرانے دور میں تو ظاہرے کپڑے بننے پڑتے تھے آج کل بھی بنے جاتے ہیں لیکن بڑی بڑی مشینوں میں ان کو تیار کیا جاتا ہے اور ان کے اوپر رنگ دا تھپے لگائے جاتے ہیں عَوْبَعْدَهُ یا ایک ہی رنگ سے اس کو بنا گیا ہے لیکن بعد میں اس پر مختلف قسم کے کھپے لگا دیئیں گے رنگوں کے پھولوں کے توروز یعنی ناقش و نگار کرنا اور اس کے اوپر مختلف رنگ بنانا پھول بھوٹے بنانا مُعَلَّمَ عَلَمْدَار یعنی نشانی عربی میں عَلَمْ نشانی کو کہتے ہیں وہ رنگ کے جس کے وہ کپڑا کے جس کے اپنے رنگ کے علاوہ کوئی نشانی لگانے کے لئے کوئی اور رنگ یوز کیا گیا ہو محوق یعنی بنا گیا ہو اور توروز ترز یعنی گلدوزی کو کہتے ہیں اس کے اوپر ناقش و نگار اور پھول بھوٹے بنانا سبی یعنی رنگ کرنا وَدُخُولُ الْحَمَّامِ حَالَةَ الْإِحْرَامِ وَتَلْبِيَةُ الْمُنَادِبِ اَنْ يَقُولَ لَهُ لَبَّئِكْ لِأَنَّهُ فِي مَقَامِ تَلْبِيَةِ لِلَّهِ فَلَا يُشْرِقْ غَيْرَهُ فِيهَا بَلْ يُجِبُهُ بِغَيْرِهَا مِنَ الْعَلْفَاظِكَ قَوْلِهِ يَا سَعْدُ وَا يَا سَعْدَئِكْ نیز احرام کی حالت میں حمام جانا مقروح ہوتا ہے عربی فارسی میں حمام جانے سے مراد یہی نہانے کے لیے اور آپ نے آپ کو غسل کرنے کے لیے جانا مقروح ہوگا مگر یہ کہ جو غسل وغیرہ یا جو عبادتیں اس میں آتی ہیں وہ تو اپنی جگہ سننا طریقہ ہے لیکن اس کے علاوہ مقروح ہوگا وَتَلْبِيَةُ الْمُنَعْدِي یعنی جو شخص احرام والے شخص کو آواز دیں تو اس کو لبیق کہہ کر جواب دینا بِأَيَّ قُولَ لَهُ لَبَّئِكْ یعنی کسی کے جواب میں لبیق کہے حاضر ہوں کہنا ہے تو لبیق کا لفظ سمال کرے تو یہ مقروح ہے لِأَنَّو فِي مقامِ تَلْبِيَةِ لِلَّهِ کیونکہ احرام کی حالت میں وہ اللہ تعالی کو لبیق لبیق کہہ رہا ہوتا ہے فَلَا يُشْرِكُ غَيْرَهُ تو پھر دوسرے شخص کو جو اسے آواز دیں تو وہ اس کو لبیق نہ کہے کہیں شرک لازم نہ آجائے کوئی یہ نہ کہے کہ اس کو بھی یہ معبود سمجھ رہا ہے اور اس کو لبیق کہہ رہا ہے فَلَا يُشْرِكُ غَيْرَهُ فِيهَا یعنی دوسروں کو لبیق میں پھر وہ شریک نہ کرے بَلَا يُجِبُهُ بِي غَيْرِهَا مِنَ الْأَلْفَاظِ بلکہ جواب دینے کے دوسرے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں عرب میں ان کو استعمال کرے جیسے نام، یا سعدو یا سعدائق وغیرے استعمال کر سکتا ہے یہ یا سعدائق بھی لبیق کی طرح مفول مطلق ہوتا ہے اس کا عامل وجوب قیاسی کے تحت حض ہوتا ہے اصل میں اس عدو کا اس عادین یعنی جب تم مجھے بلاتا ہے تو میں تمہیں جواب دیتا ہوں اور تیری مدد کرتا ہوں تو جب اس عد حض ہو گیا تو اس کو اس عادین بنا دیا گیا اور اس عادین جب کاف ضمیر کی طرف نضاف ہوا تو ننبی حض ہو گئی علامہ سید علی خان جنہوں نے ریاض و صالح نین یا صالقین کتاب لکھی ہے شرح صحیفہ کاملہ اور کافی عرصہ وہ اندوستان میں رہے اور مدنی بھی کہلاتے ہیں مدینہ میں بھی رہے انہوں نے شرح سمدیہ میں مفول مطلق کی بات میں فرمایا ہے کہ کلمہ لبیق سعدائق کے بغیر استعمال ہوتا ہے لیکن کلمہ سعدائق لبیق کے بغیر استعمال ہونا نہیں دیکھا گیا تو اگر یہ بات اتھنٹک اور معتبر ہو تو شہید سانی نے جو کہا ہے کہ لبیق کی بجائے یا سعدائق کہہ سکتا ہے تو یہ قابل غور ہے کیونکہ سعدائق تو لبیق کے بغیر استعمال ہی نہیں ہوتا تو یہ چند ایک مقروحات ہیں احرام کی حالت میں ان کی دلیلوں کو دیکھ لیتے ہیں فرمایا کہ سیاہ لباس یا رنگ برنگے لباس میں احرام باندنا مقروح ہوتا ہے خصوصا زرد رنگ اور گہرے زرد رنگ میں احرام باندنا مقروح ہوتا ہے تو جہاں تک سیاہ رنگ میں احرام باندنے کی کراہت کا تعلق ہے تو موسکہ حسین بن مفتار اس پر دلالت کرتی ہے امام صادق علیہ السلام سے عرض کی یحرم الرجل فرطوب الاسود ایک شخص سیاہ لباس میں احرام باندتا ہے فرمایا لا یحرم فتوب الاسود ولا یکفن بہل بیت نہ ہی سیاہ رنگ میں احرام باندھا جائے اور نہ ہی میت کو سیاہ رنگ میں کفن دیا جائے مسائل شیعہ باب 26 ابواب الاحرام حدیث اول تو شیعہ علماء فقاہ نے اس سے مراد کراہت لی ہے موسکہ یعنی زرد رنگ میں احرام باندنے کے بارے میں باس ہوگی تو موسکہ جو ہوتا ہے جیسا کہ مصباح المنیر میں فیومی نے کہا ہے کہ یہ معروف زرد پھولوں والی جڑی بوٹی ہے اسفر تو سوبہ سبغتہو بالاسفر یعنی میں نے اس کو زرد رنگ کیا کپڑے کو تو وہ موسفر کہلاتا ہے اور وہ سرخ رنگ بھی ہوتا ہے جیسا کہ معروف ہے تو کراہت اس کی ہے اباند بن تغلب یلیل القادر سے کراہ بھی ہیں یا وہ کلیت لہو ساریت النبی تو نبی اکرم کا ممبر ان کے لئے خالی کر دیا جاتا تھا حالانکہ دوسرے شیعہ علماء وغیرہ کوئن جازت نہیں ہوتی تھی لیکن یہ اتنی جلیل القادر شخصیت تھے مختلف علوم اور فرنون میں ماہر تھے کہ لوگ درتے تھے کہ اگر ان کے سامنے بیپر پر بیٹھے تو ان کے سوالوں کتاب نہیں لاسکیں گے اور علامہ زہبی نے میزان الاعتدال میں بیجال کی کتاب میں فرمایا ہے کہ یہ ثقہ اور قابل اعتماد ہیں پھر فرمایا کیسے شیعہ ثقہ ہو سکتا ہے تو فرمایا ایسے جلیل القادر شیعہ اگر سکہ نہ ہوں اور ان کی روایات کو نہ مانا جائے تو پھر نبی اکرم کی روایات اور احادیث کثیر تعداد میں ضائع ہو جائیں اور اس میں ہے ابان فرماتے ہیں کہ میرے بھائی نے امام سادق علیہ السلام سے سوال کیا جبکہ میں بھی حاضر تھا کپڑے کے بارے میں کہ جو اس ورزار دیا سرخ رنگ سے رنگا گیا ہے پھر اس کو دو دیا گیا ہے کیا میں احرام میں اس کو پہن سکتا ہوں فرمایا نعم لئیسا فیلعسور منتیب ولیکن اکرہ رنگدار کپڑے میں احرام باندے میں کوئی حرد نہیں ہے چونکہ یہ خوشگوش امار نہیں ہوتا لیکن میں نہ پسند کرتا ہوں کہ تو ایسا لباس پہنے احرام میں جو تمہیں مشہور کرے لوگوں میں چونکہ احرام میں اکثر ملت اسلامیہ سفید رنگ یوز کرتی ہے تو اگر کوئی دوسرا رنگیں سمال کریں گے تو سارے اس کی طرف انگلیوں اٹھائیں گے فسیل و شیعہ باب چالیس اب واب ترون کے احرام حدیث پنجن روایت میں جو اللہ طور سبب بیان کیا گیا ہے اس کو صاحب جواہر القلام پیشار شرائل اسلام اور دوسروں نے کہا ہے کہ جو شہرت کا سبب بنے اگرچہ وہ زافران ہو یا پھر کوئی دوسرا رنگ ہو یا وہ اس کی خوشبو ختم ہو جائے تو پھر اس کی کراہت اس وجہ سے ہوگی کہ وہ شہرت سبب بن سکتا ہے پھر روایت میں جو تعلیل ہے وہ ہر قسم کے رنگ کے مقروع ہونے کی دلیل نہیں ہے بیدابر اس کے کہ جب وہ شہرت سبب نہ بنے مگر یہ کہ جہرہ رنگ ہو تو علامہ ہلی نے منتال مطلب میں فرمایا یعنی زارت رنگ یہ سرخ رنگ کے کپڑے میرام میں کوئی حر نہیں مگر جب گہرہ رنگ ہو تو مقروح ہے اور اسی پر ہمارے علمائے شیعہ قائم ہیں اسی کے قریب ان کی عبارت تذکرات الفقہ میں جو بہت بڑی کتاب ہے پہلے تو ایسے دو جلدوں میں حجری میں تھی اب چوبیس جلدوں میں موسی آل البیت سے شائعہ ہوئی ہے جو علماء سید علی حسین اسیستانی کے دعبات نے آغا جواد شہر اسیستانی صاحب نے موسی قیم کیا اور بہت زیادہ تحقیقی کتابیں شائعہ کروائی ہیں اور فضیلت تو سفید رنگ کے روئی کے کپڑے میں ہے کیونکہ نبی اکرم سے منقول ہے فرمایا خیر تیاب کم البیغ فالب سوحہ احیاء وکف نوب بہا موت کن تمہارا بہترین کپڑا سفید ہے زندہ کو بھی یہی پیناو اور اپنے مردوں کو بھی اسی سے کفن دو وسیل شیع باب چودہ عبواب احقام ملابس لباس کے عقام کے عبواب ہیں حدیث پنجو صحیح معاویہ بن امار بھی اس کی تائید کر دی امام صادق علیہ السلام تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ سلام جس لباس میں احرام بانتے تھے وہ یمانی تھے ابری اور اذفار اور ان میں آپ کو کفن دیا گیا وسائل شیع باب ستائیس ابو عبواب احرام حدیث دور تو ظاہر ہے کہ یہ دونوں سفید رنگ تھے کیونکہ کفن کے اس عبواب میں سفید کا یقین ہے اور روئی کے رباس کے لیے جناب اعتقاد الاسلام قلینی نے مرسل روایت کی ہے احرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توبہ کرسف اور یہ کرسف یہ روئی ہوتی جیسا کہ مصبع اور منیر میں ہے نبی اکرم نے روئی کے کپڑوں میں احرام باتا مصیل وشیہ باب ستائی سبوا احرام حدیث سیغن اور رنگ دار کالین پہ سونا بھی احرام والے کے لیے مقروح ہوتا ہے ابو وسیر کی روایت امام صادق علیہ سلام یوکر اولی مفرم اینان علی فراش الاسفر والمرفقت سفراء یعنی احرام والے کے لیے زرد رنگ کے تقیے اور زرد رنگ کے کالین پہ سونا مقروح ہے مرفقہ وہی تقیہ ہوتا ہے مدارک الاحکام فیشار شرائل اسلام میں سید عاملی نے فرمایا وَقَرَاهَتُ الْأَصْفَرْ یَقْتَذِي قَرَاهَتُ الْأَصْوَدْ بِطْرِقِ اولَا زرد رنگ کا کالین اور تقیہ اور ابتدا سے بیلے کچیلے کپڑوں میں احرام باندہ مقروح ہے صحیح علی بن رزیم جلیل القادر سے قرابی ہیں امام باقر و امام سادق علیہ سلام سے ایک سے روایت کی یا گندے کپڑے میں اور بیلے کچیلے کپڑے میں احرام باندہ سکتا ہے احرام نہیں پاندھ سکتا لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ حرام ہوتا ہے بلکہ اس کو پاک کر لیں یہ زیادہ پسندیتا ہے اور اس کو پاک کرنا اس کو دھونا ہے اگر پاک و پاکیزہ اور ساف سترے کپڑے میں رام پاندے بعد میں اس پر میل کچیل لگ جائے تو پھر اس کو نہیں دھونا چاہیے جب تک پاک ہے صحیح محمد ابن مسلم کوفی امام پاکر و امام سعادق علیہ السلام سے ایک سے ہے یعنی یہ اس کپڑے میں ایرام باندھا ہے تو اس کو نہ دھویا جائے یا نہ دھوئے ایرام باندھے والا حتی اس کو اتار دے یعنی ایرام اس کا ختم ہو جائے اگرچہ وہ گنتہ ہو گیا ہو مہلا کچیلہ ہو گیا لیکن جب تک نجیس نہیں ہوتا تو اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے نجیس ہو جائے تو پھر دھو لے یہ بھی سابقہ باب میں ہے نشانی ہوس اس پر پھر رکھ ہوتا وسائل والے کے بارے میں سوال کیا کہ وہ حمام جا کر نیاد ہو سکتا ہے فرمایا نہ جائے وسیل و شیعہ با شیطہ رب و عبید رہو کے حرام تو اس میں جو نہیں ہے اس سے مراد کراہت بھی گئی ہے تاکہ اس روایت اور دوسری روایات جو جواز کی قائل ہے ان میں جمبندی ہو جائے صحیح معاویہ بن امار ساباتی امام صادق علیہ السلام سے فرمایا لا فاسا ای یادخل المحرم الحمام ولیکن لا یتدل احرام باندے ہوئے شخص کے لئے ہمام جانے میں حرج نہیں ہے لیکن بہت زیادہ ادھر اپنی میل کچھ ایل اتارنے نہ بیٹھ جائے تدلیق جو ہوتی ہے اس سے نہیں وارد ہوئی ہے اس صحیح میں بھی اور صحیح ہے یا حقوب بن شعیب جلیل القادر سے قرابی امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے ان المحرم یا غطہ سلقال نعن یفیض علماء علا راسی ولا یدلکوہ محرم احرام والا شخص حوصل کر سکتا ہے نہا سکتا ہے لیکن سر پر پانی بہائے اور بہت زیادہ نہ ملے اپنی جسم کو تو اس سے مراد بھی کراہت لی گئی ہے جیسا کہ اجماع اس پر پائے جاتا ہے جیسا کہ صاحب جواہر نے بیان کیا کہ اس کے جواز پر اجماع ہے لیکن اتنا زیادہ بھی نہ ملے اور اپنے اوپر بیل کچل اتارنے کے آلے استعمال کرے کہ جیسے بھون بے نکلے یا بال گرنے لگے اور آخری مقروح تھا کہ اگر کوئی اس کو بلائے تو اس کو لبیک نہ کہے بلکہ نام یا اس طرح کے الفاظ استعمال کرے تو صحیح حماد امام سادق علیہ السلام سے لے صلی المہرم ایلفی مندعا ہو حتی ینقذی احرام ہو قل تو کہے فیقول قالا یقول یا سعدو یعنی مہرم کے لیے بلانے والے کو لبیک کہنا تداوار نہیں ہے حتی کہ اس کا احرام ختم ہو جائے تو پھر عرد کی کہ کیسے اس کو جواب دے یہ اس کو بلاتا ہے فرمایا کہے یا سعدو وسائل و شیعہ بابی گانوے ابواب احرام میں ہے اور اس سے مراد کراہت ہے کیونکہ مرسلہ روایت ہے امام سادق علیہ السلام سے یوکرہ علی رجل ایو جیب اب تلبیہ دانودیہ وہو محفر مقروح ہے مارک کے لیے کہ جب وہ احرام کی آلت میں اسے بلائے جائے تو وہ لبیک کہے